موسیقی اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر جرور کریں اور جو چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلتے ہیں کیچن کی اور تو یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک کٹوری سابوت مسور دال اور اسے ہم آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگو دیں گے اور دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے گھنٹے تک ہم نے اسے پانی میں بھیگو دیا تھا اور اس کے بعد اسے ہم نے پانس اچھے پانی سے دھو لیا ہے تو یہ اچھے سے ساپ ہو گئے ہیں اب ہم اسے ایکسائٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اگلے پروسس پر گیس آن کر کے ہم نے ایک ککر چڑھا دیا ہے میں یہاں پر ککر میں بنا رہی ہوں آپ چاہے تو کڑاہی میں بھی اسے بنا سکتے ہیں ککر میں بہت ہی جلدی سے یہ بننے والی ہے تو ککر ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا تھا ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ سرسو کا تیل آپ چاہے تو اپنے من پسند کی کوئی بھی کوکنگ وال یوچ کر سکتے ہیں سرسو تیل کو ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے تیل جیسے ہی گرم ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ سابو جیرہ جیرہ کو ہم چٹکنے دیں گے ساتھی ساتھ اس میں ہم نے ڈالا ہے تین سے چار لال مرچ اور ایک ہم نے تیج پتے کے ٹکڑے کر لیے ہیں تو جیسے ہی پھورن لال ہوگا ہم اس میں ڈالیں گے ایک کٹوری کٹا ہوا پیاج دو سے تین پیاج تھے پڑے سائج کے اسے ہم نے بارک چوب کر لیا تھا اب ہم پیاج کو گولڈن براؤن ہونے تک بھون لیں گے ایک منٹ ہو گئے ہیں اور اسے ہم نے لگتار چلاتے ہوئے بھون لیا ہے تو پیاج ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے بھون چکے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ادھرک لسن کرس کیا ہوتی یہاں پر ہم نے ایک چمچ ادھرک اور ایک چمچ لسن کو کرس کر لیا تھا آپ چاہے تو اس میں پیشٹ بھی ڈال سکتے ہیں ادھرک لسن کا آپ کے پاس جو ایویلیبل ہے آپ وہ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح سے بھون چکا ہے اور اس کا کچھا پندور ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ایک کٹوری باری کٹا ہوا ٹماٹر ٹماٹر ہم نے پکے ہوئے لیے تھے اب اسے بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے پیاج کے ساتھ آدھر ہو چکے ہیں ٹماٹر بھی اچھے سے سوپٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم کو سکھے مسالے ایڈ کر دیں گے تاکہ تڑکا کا جو ٹیسٹ ہے اس کے پاوڈر آدھا چمچ ڈالیں گے ہم اس میں ہالدھی پاوڈر آدھا چمچ لال میرچ پاوڈر ایک چوتھائیں چمچ ڈالیں گے کالی میرچ کالی میرچ ہم نے کرس کیا ہوئا ڈالا ہے آپ چاہے تو اس کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چوتھائ又 ڈالیں گے ہم ہونا ہوا جیرہ پاوڈر اب سارے مسالے سوالیز کے ساتھ 10 سیکنڈ تک اس طرح سے گھن لیں گے مسور کو ہم نے مسالوں کے ساتھ اچھے سے مٹس کر لیا ہے اور اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو یہاں پر ہم ڈالیں گے ایک بول پانی آدھا بول ہم نے مسور ڈالا ہے تو ایک بول ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو مانکے چلیے جس بول سے ہم نے ایک بول مسور لیا تھا اسی بول سے تین بول ہم نے پانی لیا ہے اور پھول کے یہ ہادے بول ہو چکے تھے بڑے والے بول سے تو ہم نے ایک بول پانی ڈالا ہے اب ہم اس میں ڈکن لگا دیں گے اور چار بیسی لانے تک ہم اسے کوک کریں گے گیس کا پھلے ہم میڈیم ہی رکھیں گے تاکہ مسور ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائے تو یہاں تڑکے میں چار بیسی لانا گیا ہے اب ہم گیس کو آف کر دیں گے اور چیک کر لیں گے کہ مسور دال ہمارا کوک ہوا یا نہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مسور دال ہے وہ اچھے سے کوک ہو گئے ہیں اور کتنی ڈیلیسس بنے ہیں تو اب ہم اس میں تڑکہ لگائیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ ہے وہ اچھا ہے تڑکے کے لئے میں نے یہاں پر دو سے تین پیاج لیا ہے جسے ہم نے بارک چوب کر لیا ہے دو لال مرچ ہے اور دو چمچ لسن ہے بارک کٹا ہوا اور تھوڑی سی ہمیں ہینگ پاورڈر چاہیے اب ہم گیس آن کر کے تڑکہ پہنچڑھائیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ دیسی گھی آپ دیسی گھی میں ہی تڑکہ لگائیں گے تو تڑکے کا سواد بہت ہی اچھا آتا ہے دیسی گھی جیسے ہی گرم ہوگا ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹ کی ہینگ اور ساتھی ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ ساہو جیرہ دو لال مرچ اور ساتھی ساتھ لسن بارک کٹا ہوا اور لسن کو ہم اچھے سے بھون لیں گے گولڈن براؤن ہونے تک تاکہ اس کا کچھاپن ہے وہ دور ہو جائے لہنے پہنے میں ہمیں آپ پیاج اگر ہم ساتھ آتا ہمیں کیسے ہمارےش بھون لیں گے اگرہ ساتھ اگر میں سے ہے آہوں ساتھ ساتھ تھا 300 اٹھ اللق لÍ Ary ڈال ض ڈال ایک چمچ کس میری لال مرچ جسے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور ساتھی ساتھ تڑکے کا کھلر بھی بہت اچھا آئے گا تو یہاں ہم نے کس میری لال مرچ ڈال دیا ہے کس میری لال مرچ جیسے ہی ڈالیں گے ہم گیس کو آف کر دیں گے تاکہ مرچیں وہ جلے نہیں ہیں تڑکہ ہمارا ریٹی ہے اب ہم اسے دال میں ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم نے بال میں ڈال کو نکال لیا تھا اور اب ہم تڑکے کو ڈال دے گے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈال میں ہم نے تڑکے کو ڈال دیا ہے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہمارا تڑکہ ہے وہ سرک کرنے کے لئے تیار ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیے چپاتی کے ساتھ کھائیے یا اسٹیم رائز کے ساتھ کھائیے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے گھر میں سبھی کو پسند آنے والی ریسپی ہے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کا گھنٹی پریس کر دیں تاکہ آنے والی میرے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں یہ نئے ریسپی کے ساتھ تک تک کے لیے بائی بائی ملتے ہیں